سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو چلے ہم اپنا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں پاستہ بنانے جا رہی ہوں یہ کوئک پاستہ ہے جلدی سے ریسپی میں آپ کو دے رہتی ہوں ہم لوگ جا رہے تھے آوٹنگ پہ اور میں یہ جلدی سے بنا رہی ہوں اور یہ کوئک ریسپی ہے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آئل کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے یاد رہیں اس کو آپ نے براون نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو پیاز ہوتا ہے یعنی کہ انین اس کو چھوٹا سا میڈیم سائز آپ انین لے لیں ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے آپ چاپٹ کرلیں چھوٹی سی مشین کے اندر جو جس میں مسالہ پیستے نا اس کے اندر کر لیں یعنی کوئی بھی آپ کے پاس چاپر ہو اس میں آپ چھوٹا سا کٹ کے وہ ڈال دیں اور اس کو پینکش جو ہے وہ اس کو کر لیں اس کے بعد دو سے تین منٹ جب یہ ہلکا فرائی ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم چکن کی سٹرپس ہوتی ہیں وہ ہم ڈالیں گے اب وہ ہم ڈالیں گے اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو میں نے ٹیمارٹر ہیں وہ دو لیے تھے تھوڑے سے بڑے سائز کے تھے اور اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا جسٹ ٹو منٹ کے لیے اس کا چھلکہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ریموو ہو گیا تھا تو میں نے اس کو جو ہے وہ تھوڑے سے پانی کے اندر دو سے تین ہری مرچوں کے ساتھ جو ہے نا دو ٹیمارٹروں کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اس طرح یہ پیسٹ بن جائے گا اب اس پیسٹ کو جو ہے وہ ہم گرائنڈ کر کے جو ہے نا وہ ڈالیں گے چکن کو جب ہم فرائی کریں گے آنین کے ساتھ تو اس کے اندر ہم نمک اور کالی مرچ ڈالیں گے اور اس کے بعد ڈالنے کے بعد ہم جو پیسٹ میں نے بنایا تھا ٹیمارٹروں کا وہ ڈال دیں گے اس کے ساتھ جو پیسٹ جب ہم ڈالتے ہیں کسی بھی پاستہ کے اندر تو اس کے ساتھ جو ساوس ہے نا وہ بہت زیادہ مزے کے بنتا ہے مسالہ بہت مزے کا بنتا ہے اچھا چکن کے اندر میں نے اوریگنوم ڈالا تھا تھوڑا سا اٹیلین جو ہے وہ ٹیسٹ دینے کے لیے چکن بہت مزے کا بنتا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے اس کے بعد اب اس میں وائٹ پیپر جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ویجیٹیبلز ڈال دی ہیں ویجیٹیبلز میں بندگو بھی گاجر اور شمرے کی مرچ میں نے کٹ لی تھی آپ چاہیں تو کورنز بھی ڈال سکتے ہیں مشرومز بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ ڈال سکتے ہیں اور پاستہ میں نے بوائی کر کے رکھ لیا تھا وہ آپ نے پاستہ ڈال دی رہا ہے اچھا پاستہ ایسی ریسیبی ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت شوق سے کھا لیتے ہیں ایون اب آوٹنگ بھی جا رہے ہونا تو باہر جا کبھی بچے جو ہے نا اس چیز کو بہت انجوائے کرتے ہیں اچھا اب میں پاستہ ڈالنے کے بعد بیزی لیپس جو ہیں وہ میں ڈالوں گی اچھا یہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ آپشنل ہے اور یہ ہبز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ہیں آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگے اور مجھے ان کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں تھوڑی تھوڑی سی ڈال لیتی ہوں اب اس کے بعد میں تھوڑی سی کیچپ ڈالوں گی اور کیچپ ڈالنے سے تھوڑا سا جو ہے نا جو اس کا ٹوماتروں کا جو ہم نے پیس ڈالا تھا نا اس کی وجہ سے اور نمک کالی میرس جو ہم نے ڈالی تھی بلاک پیپر اور سویا سوس اور چیلی سوس جو ڈالی تھی اس کا جو بیلنس ہو جاتا ہے کیچپ ڈالنے سے تو لاسٹ میں میں نے اس کے اندر جو ہے وہ دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے جو ہے وہ کریم کٹا دے تھے اور پھر اس کے بعد کالی میرس اور چیلی فلیکس جو ہے وہ مزید میں نے ڈال دی تھی اور اس طرح یہ بہت مزیگا ہے جو ہے نا ہمارا پاستہ ماشاللہ سے ریڈی ہو چکا ہے جی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھنے سے لگ رہا ہوگا کہ یہ ایک گاؤں ہے واقعی یہ ایک گاؤں ہی ہے لیکن یہ ہمارا گاؤں نہیں ہے ہم لوگ جو ہے جا رہے ہیں ایک فارم ہاؤس میں جو کہ میری ہسپن کے جو ہے فرین کا تھا ٹھیک ہے تو ہمارا ایکچولی گاؤں نہیں ہے کوئی ویلیج نہیں ہے کوئی ویلیج میں ہمارا رہتا نہیں ہے کوئی تو ہم لوگ دل کر رہا تھا کہ موسم جو تھا نا ویدر بہت اچھا تھا تو ہم لوگ کا دل کر رہا تھا کہ ہم لوگ فارم ہاؤس میں جائیں کیونکہ یہاں پر ٹیوب بیل لگاوا تھا اور تھوڑا سا ایک لک کی ایک گاؤں کی کرانگی تو ہم لوگ نے سوچا کہ ہم لوگ فارم ہاؤس میں چلتے ہیں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا کہ آپ جا سکتے ہیں تو ہم لوگ نے ڈائن بنایا اور ہم لوگ نکل پڑے اور آپ کا پتہ ہے گرمی بہت زیادہ تھی تو ٹیوب بل میں ہم لوگ نہائی بھی اور بہت خوب انجوائی کیا سلام علیکم ہاں جی تو یہ ہے فارم ہاؤس جو میری ہسپنڈ کے فرینڈ کا ہے اچھا یہ انہوں نے ایک پول سا بنایا ہے تو یہاں پر جو ہے اس کے اندر فیش وغیرہ انہوں نے تھوڑی سی چھوڑی ہوئی ہے اور وہ میں آپ کو ٹیوب بل دکھا چکی ہوں وہ ٹیوب بل ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم لوگ نے تھوڑا سا نہائن ہوئے تھے تو ایک طرح سے ماحول جو تھا نا وہ انوائرمنٹ بالکل ایسا تھا جیسے آپ ایک ویلیج میں ہیں اور یہاں پر کافی زیادہ ٹریز ہیں جس میں جامون بھی ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آرہے ہیں جامون کے لئے نیچے اور یہ دیکھیں جامون کے ٹریز ہیں یہ اوپر سے مینگو ہے موسم بہت پیارا ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا انوائرمنٹ ہے یہاں پر آج ویسے بھی ویدر بہت اچھا تھا لاہور کا تو ہم نے سوچا کہ چلیں ہم چلے جاتے ہیں کیونکہ ایکچری ہمارا گاؤں کو ہی نہیں ہے جہاں پر ہم جو لوگ جہاں وہ جا کر رہ سکیں تو یہاں پر آکے ایک طرح سے گاؤں کی فیلنگ ہو رہی تھی ہی نا تو دوسری بات میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ مزے کی بات دکھاتی ہوں ایک یہ فلاور ہے ماشاءاللہ سے اور یہ میرے سوٹ ہے اور دونوں کا کلر کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں کہ کتنا ماشاءاللہ سے جو ہے وہ بالکل سیم ہے دونوں کا کلر اب ہم نے ٹیوبیل میں نہاں بھی لیا ہے اور تھوڑا سا یہاں بیٹھ کے ہم نے سٹول پہ انجوائے بھی کر لیا ہے تو اب ہم چائے بنائیں گے اور مزید انجوائے کر دیں گے پھر شام ہو جائے گی پھر ہم لوگ گھر چلی جائیں گے آئی ہاپ آپ نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا میرے ساتھ یہ دیکھیں کتنی پیاری ہوا چل رہی ہے آپ کو میں پتے دکھاتی ہوں جیسے ہل رہے ہیں یہاں پہ ہوا کے ساتھ اچھا یہ دیکھیں امرود کا ہے یہ امرود کا پودا لگا جی تو میرے بچوں نے تو بہت انجوائے کیا بہت زیادہ ہیپی تھی میری بیٹی بھی ماشاء اللہ سے انہوں نے خوب ٹیوبیل میں نہایا تھنڈے پانے کے ساتھ تو پھر ہم لوگ نے پاستہ برا کھایا اور اس کے بعد جب ہم لوگ تھوڑا سا باک کریں گی یہاں پر جامون وغیرہ توڑیں گے اچھا جامون جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو کافی زیادہ انہوں نے دیئے تھے اور یہاں پر جو ان کی فارمہوس کی جو مطلب ان کے فارمہوس کا جو رکھوالی کرتا ہے نا وہ اس نے ہمیں جو ہے وہ نیچے ترپار سی بچھا کے تو اوپر ٹریز کو جو ہے وہ زور زور سے ہلاتے ہیں تو اس طرح جامون جو ہے وہ خود بہت ٹوٹ کر نیچے گر رہے تھے اور اور ہمیں انہوں نے تقریباً دو سے دین جو ہے نا وہ شاکتے ہیں جامون پر بھر بھر کے دیئے اور ہم لوگ نے ویسے بھی توڑ دوڑ کے کھائے تو بہت مزے کے جامون تھے اور آپ کو پتہ ہے جامون کی تو ویسے ہی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں لیکن جو فریش توڑ کے کھانے کا مزہ ہے نا درختوں کے ساتھ سے تو اس کا اپنا ہی مزہ تھا تو خیر ہم لوگ نے ٹھنڈے پانی کو انجوائے کیا جامون ہم لوگ نے کھائے پاستہ کھایا اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ چائے انجوائے کریں گے اور بار میں ہم اپنے گھر چلے جائیں گے شام ہو جائے گی تو پھر سوچیں گے ہم لوگ کھانا وغیرہ کئی سے کھائیں گے اچھا یہ میں آپ کو طلاب دکھا رہی ہوں اس میں آپ کو نظر آ رہا تھا کہ جو ہیں فریش جو ہیں وہ اوپر آنے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ میری بیٹی کے کام دیکھیں ماشاءاللہ سے وہ بھی جو ہے نا سٹک مار مار کے جامون توڑی تھی اور لیکن جامون جو ہیں وہ لیچے گر رہے تھے ہمارے پاس نہیں آ رہے تھے اب میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں یہ برڈز بجے بہت اچھی لگتی ہیں ان کی آواز دل کرتے ہیں کہ بس میں سنتی رہوں شام ہو چکی تھی اور ہمیں جو ہے نا وہ بھوگ جو ہے وہ بہت زور سے لگ چکی تھی تو ہم لوگ ایک ریسٹرنٹ میں آئے ہیں اور اس کا نیم ہے سپائس ایرینہ اور یہ بہت خوبصورت ہے بہت اس کا ایمبینس جو ہے نا اس کی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ کئی نورڈن ایریاز میں آگئے ہیں جیسے ایک ہیل ہوتی ہے نا اس کی اوپر بنا ہوئے اور واقعی میں یہ جو تھانا اس کی سٹنگ تھوڑی سی انچائی میں بنی ہوئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کسی پہاڑ کے اوپر بنا ہوئے تو بچوں کے لیے یہاں پر سلائیڈز لگی ہوئی تھی اور اب میں آپ کو اوپر یہ چھت سے جا کر دکھا رہی ہوں ان کا روف ٹاپ جو ہے اس کا ویو دکھا رہی ہوں اور ماشاءاللہ سے آپ اس کے جو سٹنگ ہیں اوپر بھی کر سکتے ہیں نیچے اس کے ائر کنڈیشن میں بھی ان کی سٹنگ تھی کو دکھا رہی ہوں یہاں پر ان کی بہت خوبصورت سٹنگ ہے مین انٹرنس کے ساتھ ہی یہ بھلی جگہ یہ بھی بہت خوبصورت ہے اور انہیں کولر جو ہے وہ لگائے ہوئے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی آج ویدر بہت خوبصورت تھا ماشاءاللہ سے تو جو ہے کولر کی ہوا جو ہے وہ بہت تھنڈی تھنڈی تھی تو ہمیں ایک کنڈیشن میں بیٹھنے کا جو ہے نا وہ دل ہی نہیں جا رہا تھا ہم دل کر رہا تھا کہ ہم لوگ باہر ہی بیٹھیں تو خیر ہم لوگ نے مینیو دیکھا سپائس آرینہ کا اور ہم لوگ نے آرڈر کیا دو سے تین چیزیں آرڈر کی کرائی وغیرہ اور سیخ کباب وغیرہ زیادہ ہم لوگ بون لس ہانڈی وغیرہ یہی چیزیں کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی نان وغیرہ کے ساتھ پیٹ بھر جاتا ہے اور اس کے بعد پہ ہم لوگ نے چائے انجوائے کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اندر ہے برڈے کے جو ہے نا اکیئنز کے لیے انہوں نے اندر بنایا ہوئے کہ آپ اپنی بچوں کی برڈے کرنی ہو یا کوئی بھی سپیشل اکیئن ہے آپ اس کے اندر آرینج کر سکتے ہیں تو خیر ہم لوگ نے خوب انجوائے کیا ڈینر آج کے دن کافی انجوائے کیا ہم نے ویدر بھی بہت اچھا تھا اس کے ساتھ کافی جو ہے وہ یادگاہ رہا ہمارے لیے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں امید ہے کہ آپ کو بھی میرا یہ ویلوگ جو ہے اچھا لگا ہوگا اور آپ نے انجوائے کیا اگر آپ کو اچھا لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دعا میں یاد رکھے گا تیل دین اللہ حافظ